اللہ الرحمنہ بہت شکریہ جی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اسملیاں چل رہی ہوں معاملت آگے کی طرف چل رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح جس طرح فیڈل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں ویسے ویسے غریب عوام بری طرح منگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے یہ پہلی بار ہی ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا ہے عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا ہے ایک مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنہائیں بھی دے سکے یہ صرف اقتدار سے چمٹے میں کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ چاہے آئی ایم ایف کو چاہے ورڈ بینک کو چاہے ایشین ڈیولمنٹ بینک کو چاہے کوئی ڈونر ایجنسی ہو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ تھی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئے پچھلے سات ماہ کے دوران یہ بڑا الارمینگ ہے جو آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں پچھلے سات ماہ کی فیڈل حکومت کے دوران ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی جو ڈاکٹر تھے انجینئر تھے سائنٹس تھے سکل لیبر والے تھے سارے باہر چلے گئے کوئی پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتا وجہ کیا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت مسلط رہے گی ہمارا فیوچر کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ یہ وفاقی حکومت صرف اور صرف اقتدار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں مجھے بتائیں آپ سب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں پچھلے سات آٹھ ماہ میں وفاقی حکومت میں کیا ریلیف دیا آپ کو سوائی منگاہی کے علاوہ ہر گھر کے اندر لڑائی جو ہے میہ بیری کی ہے جو لڑائی پیچھے و قاف لکھے